یار یہ کیا مزاگ ہے یار یہ پوڈکاست ہو رہا ہے کیا میری عباد لگانے کے لئے بٹا ہے فہد جو ہے نا یار یہ پتہ نہیں بہت چوڑے میں چلتا ہے بہت چوڑا ہے یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں وہاں بھی آپ دنگا پیسے کمانے کے لئے پہنچو میں بھی یہاں ہی ویڈیو بنے گی ویوز آئیں گے کیا مطلب کر دینا ویڈیو بنا دینا بس کرو اٹھاو اس کو میں نہیں کر رہا کبھی موہیوں موڑ لیتے ہیں کبھی موہیوں موڑ لیتے ہیں کیا ہے یار ان کی وجہ سے تو آپ سٹار بنے ہیں خود سے کیا میں تو اچھی چیز دکھا رہا ہوں نا آپ بول لیں کہ ویڈیو بنانے پیسہ کمانے کے جب آپ نے پوری زندگی لگائی تباہ کرنے میں تو ساتھ رہا ہوں یہ کیا بکتہ میزے لگا کے رکھے تم میں بغیرت آدمی چل ویسے بابر بھائی یہ جو آپ نے یہ کیا نا پوڈکاست وہ غرور والا کٹا دے گا کیونکہ تو جی کیسے ہیں آپ لوکیریس ہیں ٹک ٹاک ہیں بھائی آج ہمارے مہمان ہیں فہد خان تو سیدھا جو ہے نا مدے کی بات پر آتے ہیں فہد کی طرف چلتے ہیں اور فہد سے پوچھتے ہیں کہ وہ اتنے مغرور کیوں ہیں فہد یہ کیا بات ہے یار بابر بھائی السلام علیکم ملہب آپ تو یہ الٹے سیدھے سوال کر رہے ہیں یار اب آپ کو بلایا ہے تو آپ ویسے تو بڑا ریار آتے ہیں نا آپ پوڈکاست میں اتنے آتے نہیں ہیں آج بڑی مشکل تھے ہم نے آپ کو پکڑا ہے پکڑا ہے نا آپ کابو نہیں آتے تو آج آپ دیکھنے والوں کو یہ بتائیے کہ کیا ہے مطلب آپ کے بارے میں یہ مارکٹ میں یہ پبلک میں یہ ایمیج ہے کہ بھئی آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں کوئی آپ سمجھتے ہیں آپ باڈی بلڈر بھی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی فن فن کے اندر کوئی مین کریکٹر بھی ہے اس کے علاوہ پھر آپ کا چینل بھی ہے فہد خان کے نام سے کبھی آپ کراٹے کر رہے ہوتے ہیں کبھی آپ بندر بن رہے ہوتے ہیں کبھی کچھ آپ کا ہوتا ہے تو یہ ہے کیا چیزیں لوگوں کو ذرا بتائیں وہ تو دیکھیں سپیشلیٹی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مغرور مجھے یہ بات بہت نا عجیب سی لگی کہ آپ مغرور کیوں کہہ رہے ہیں میں مغرور تو نہیں ہوں مغرور تو اس کو کہتے ہیں جو فل غرور ہوتا ہے اس کے اندر میں تو آجز انسان ہے آجز انسان ہوں اور میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں سنگلزی بات ہے بھئی دیکھیں ہمارا یہ جو شو ہے نا بابا ری سٹارٹ اس میں ہم بلاتے ہیں مہمانوں کو اور انشاءاللہ ہم لوگ اس کے اندر اور بہت سارے اپنے ایسے مہمان بلائیں گے جو آج تک آپ لوگوں نے کبھی بھی کسی پوڈکاس میں نہیں دیکھی ہوئے انشاءاللہ اور آپ آج آئے پہلے تو آپ کا فہنش شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے اور مغروریت سے ہو جائے بس آپ دعائیں جتنی بھی دیں لیکن سوال جو میں نے پوچھنا ہے میں ویسے ہی پوچھوں گا ان میں کچھ نرمی نہیں ہوگی تو ابھی مشکات بھائی بھی ہمارے پاس آئے تھے ان کے اوپر بھی کچھ الیگیشنز تھے چیزوں کے کچھ وہ تھے کہ وہ فیک کانٹنٹ مناتے ہیں تو انہوں نے کافی ساری چیز دیا اپنی کلیر فائی کی تو کیسا چل رہی ہے آپ کی تو اب آپ کا ایک جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی کیسے آپ یہ فن فن تک پہنچے اور پھر فن فن کو کھا کے پھر آپ جو ہے اب آپ جو ہے فہد خان آپ نے شروع کر دی اور اب فن فن پتہ نہیں کہاں چلا گیا تو کیا کہیں گے اس کی اوپر آپ سارا سب سے پہلے تو مہور بھائی آپ کو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ فن فن کو کھا کے اور فہد خان فہد خان تو نہیں سید فہد ودا پورا نام لیجیے سید فہد فن فن کو کھا کے پھر سید فہد بنا تو فن فن کو کھایا ہے نہیں فن فن سے ہمیں پہچان فن فن جیسے ایک باپ ہوتا ہے ایک اس کی اعلاد ہوتی ہے تو جب وہ بڑا ہوتی ہے ایک بزنس ہے نا ایک بزنس کر رہا ہے اس کا باپ تو جب وہ بڑا ہوگا اس کی اعلاد ظاہرشی باتیں بڑی ہوگی کبھی نہ کبھی تو بڑی ہوگی تو بڑا ہو کہ وہ جو باپ کا بزنس ہے اس کو اور زیادہ گروہ کرے گا باپ کا بزنس تو تھا اس میں کڑو روپے کی انڈیں ہوتی تھی مگر جب اولاد بڑی ہوئی تو اولاد کا دماغ اور زیادہ بڑا ہوا تو اور زیادہ کرییٹیوٹی اس کے اندر آئی تو وہ باپ کا بزنس اس نے اربو روپے پہ لے کے چلا گیا تو ہم نے بس یہ کام کیا سمجھ مارکیٹ کے اندر ہم اور زیادہ اوپر چلے گا بزنس بڑا کر لیا آپ کا بھی اللہ تعالی بزنس بڑا کریں بس انشاءاللہ آپ لوگوں کا ساتھ رہا اللہ تعالی کا ساتھ رہا دیکھنے والوں کی محبتیں رہیں تو انشاءاللہ ہم ضرور اور اس کو گروہ کریں گے اور بہتری کی طرف لکھے جائیں گے تو فن فن کیسے شروع ہوا مطلب آپ کا شروع سے کوئی پلان تھا کہ فن فن میں کام کرنا ہے فن فن میں کیونکہ آپ شروع میں میں دیکھا اتنے زیادہ نہیں آتے تھے پھر بعد میں ایک دم آپ فن فن کے اندر آپ ایک مین کریکٹر آپ کا رہا ایک سپورٹنگ بھی رہا مین بھی رہا تو کیسے یہ جرنی کیسے شروع ہوئی آپ کی جرنی ایسے شروع ہوئی جب فن فن بناتا تو مطلب فن ایک طریقے سے نہیں بھی بناتا تو ہم لوگ میں اور مشکات بھائی کا ایک چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہ ویڈیوز وغیرہ بناتے تھے ہم لوگ تو ہم لوگ ایک کومیڈی سکیچ بناتے جس میں میں بھائی بناتا شروع سے میرا کریکٹر ہے بھائی 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 صحیح تو پھر اس سے پھر آوازہ چلتے چلتے آپ نے فن فن سٹارٹ کر لیا تو آپ کو کبھی ایسا تھا آفات دل میں ایسا آیا ہے کہ مطلب یہ فن فن اتنا کامیاب ہو جائے گا کہ آپ پاکستان کے ٹاپ لوگرز میں آ جائیں گے ویسے ایک سچی بات بتاؤں میرے دل کے اندر ایک بات ہے جب فن فن پر ویڈیو جلتی دینا تو میرے پاس تو فون ہی نہیں تھا موبائل ہی نہیں ہوتا تھا غریب آدمیوں میں اب تو نہیں ہے نا غریب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اب تو امیر ہے نا آپ بھی کڑول عرب پتی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس فون نہیں ہوتا تھا پیسے تو تھے فون لینے کہ مطلب میرے پاس نہیں ہوتے تھے گھر والوں کے پاس ہوتے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے پاس فون نہیں ہوتا تھا مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ویڈیو کہاں ڈلتی ہے بس ایک شوق تھا جو لوگ یوٹیوب پر صرف شوق کی بنیاد پر کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب بھی کرتا ہے جو لوگ صرف یہ سوچ کے آتے ہیں کہ ہم بس ایک لالچ ہوتی نا کہ بس ہمیں پیسہ ملے گا پیسہ 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 جو لوگ پیسے کی پیچھے بھاگتے ہیں پیسہ ان سے دور بھاگتا ہے اور اگر جو پیسے کی پیچھے نہیں بھاگتے ہیں پیسہ آپ کے پیچھے بھاگتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے انسان محنت کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتا ہے میں خود آپ لوگوں کا فین اس کے بعد سے ہی بنا اور میں آپ لوگی ویڈیوز دیکھتے تھے میں نے کہا پتہ نہیں کب زندگی میں فاہد بھائی سے ملاقات ہوگی کب زندگی میں مشکات بھائی سے ملاقات ہوگی تو اس کے بعد پھر ہماری ایک دوستی ایک محبت جو ہے رشتہ قائم رہا وہ الگ بات ہے کہ اب آج کے لئے نہیں ملتے چار چار مہینے کے بعد ان کا میسج آتا ہے کیسی بات کریں بھاگتا میں وہ آجز انسان ہوں میں بس ایک جگہ بیٹھ کے اپنے کام سے کام رکھتا ہوں کام سے کام رکھتے ہیں ویمپائر کے ساتھ تو آپ نظر آ رہے ہوتے ہیں ویمپائر کے ساتھ دیکھیں اسی لئے دل کی باتیں کرنے وٹھائے لگ رہا میرے کو ویمپائر کے ساتھ اسی لئے آتا ہوں کیونکہ میں اکثر دیفینس والے ایریے میں ہوتا ہوں وہاں ٹریننگ وغیرہ دیتا ہوں پرسنل ٹریننگ کیا ٹریننگ کرتے ہیں آپ میں ٹریننگ دیتا ہوں فٹنس کی مطلب سٹیننگ ٹریننگ بوڈی ٹریننگ فٹنس کی جس میں بندہ فٹ ہوتا ہے سٹینٹ آتی ہے تو میں اس میں اکثر انوالو ہوتا ہوں اپنی بھی ٹریننگ کر رہا ہوتا ہوں فائٹس وزارہ کر رہا ہوتا ہوں تو میرا کلب بھی دیفینس میں ہے جب میں وہاں سے فارغ ہوتا ہوں تھکا ہوتا ہوتا ہوں مجھے انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتا ہی شوق کے کام کرنے کا ویڈیو بنانے کا میں پیسے کے لئے کام مطلب نہیں کرتا الحمدللہ میں کام کرتا ہوں اپنے شوق کے لئے مزہ آتا ہے کام کرنے میں تو پھر انسان جو ہے نا میں تھکا ہوتا جتنا بھی ہوتا میں بولتا ہوں ہاں بھئی کیا سین ہے کدھر ہو پھر وہ بولتا ہے میں تو سٹوڈیو میں بیٹھا ہوں چلو میں آتا ہوں کوئی سین مناتا ہے ایسی ویڈیو کا تو پھر میں جاتا ہوں اور بنا لیتا ہے پھر میں وہیں سو جاتا ہوں وہیں کبھی کبھی سو جاتا ہوں کبھی گھر آ جاتا ہوں تو ایسے معاملات چلتے رہتے ہیں ابھی تو بس یہ ہے کہ تھوڑی روٹین ٹف ہو گئی ہے تو پھر وہاں بھی نہیں جاتا میری ٹائمنگ تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی تو کلپ بھی نہیں جا گاتا مطلب آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ ایک پروفیشنل ٹرینر ہیں الحمدللہ تو میری جو بھی ہیلتھ بھی آؤٹ ہے ساری آپ کی ہیلتھ آؤٹ نہیں ہے اچھا میرا کیا ہے آپ ماشاءاللہ سے فٹ ہیں لمبے بہت ہیں اور مطلب آپ کسی کو بھی مار سکتے ہیں پکڑ کے پھوڑ سکتے ہیں بس آپ اپنے اوپر اگر یہی محنت آپ اپنے اوپر کر لیں گے جو آپ ویڈیوز بنانے میں لگاتے تھے کیا کرنا چاہیے مجھے آپ کو امانداری سے بتاؤں امانداری سے بتاؤں آپ کو جو ہے نا یہ کھانا پینے تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا جو آپ ہر وقت پھوڑتے رہتے ہیں مطلب ایٹن ڈسکوور والا چینل پر یہ تو پوڈکاس والا چینل ہے ماشاءاللہ اس میں بھی کامیابی دے آپ کو تو وہ تو بس آپ کھانے پینے آپ منڈ کے کھارے ہوتے تو مطلب آسرا مقابہ والا سین ہے منڈ کے تو آپ بھی بہت کھاتے ہیں الحمدللہ مگر میں ایکسوسائز وغیرہ کرتا ہوں آپ کا چھوڑتے ہیں آپ کا کھانا تو آئے آپ کے سانے پھر دیکھیں آپ کھانا ایسے کھاتے ہیں یوں مٹھی بنا منا یہ تو کھانا کھاتے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ آپ کو اور کھلائے آمین آمین انسان اپنے عصیب کا کھاتا ہے یہ تو ایک بات ایسی ہو رہی ہے تو لیکن اچھا مجھے کیا ضرورت ہے مجھے واؤک کرنے کی ضرورت ہے آپ کو میں بتاتا ہوں تین چیزوں کی ضرورت ہے ایک واؤک کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا مطلب آپ کو کارڈیو ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے صحیح ہے اور جم وغیرہ نہیں جائیں بس صبح صبح ہٹ کے تھوڑا سا واؤک کریں کتنا کارڈیو ٹریننگ کریں مطلب کم از کم بھی 20 منٹ آپ روز کی اگر روٹین منا لے گے نا آپ نے 20 منٹ واؤکنگ کی موبائل میں بیٹھنے سے اچھا بندہ واؤکنگ کر لے صحیح ہے اور جو بندہ بھی دیکھیں محنت کرے گا تو اس کو اللہ پاک اوپر لے گے جائے گا اور یہ آپ لوگوں پہ لازم ہے میرا مشورہ بھی ہے اور کریں گے تو آپ کی بہتری ہے کہ جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کو عزت دیں کبھی بھی یہ مات کریں جس کو اللہ نے عزت دی ہے میں اس کی عزت نہیں کروں گا جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا بھائی تو ایک باور بھائی ایک موٹیویشنل چینل بھی بنایا یہی ہے وہ یہی ہے یہی ہے سبسکرائب کرو بھائی بابر بھائی کا چینل ہے نہیں کیا تو ٹھوک دے گا اب آپ کبھی آپ کی کیا بنتے کبھی آپ کسائی بن جاتے ہیں کبھی آپ وہ عورت بن جاتے ہیں کبھی آپ کچھ بن جاتے ہیں یہ کیا ہے اس کو اللہ ایکٹنگ آپ اگر مجھے جو ایکٹنگ ابھی آپ کھڑے 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 آپ بولیں گے بس یہ کر میں کر کے دکھا دوں اچھا بولیں آپ وہ کسائی میں کسائی میں کیسے ایکٹنگ کر دیا کسائی میں اس کی تو ایسی گیت ایسی کس کو جبا کھڑا لے اچھا ٹھیک ہو گیا پچاس کی کم گر ہے یہ بہت تیز کر دیا اب آپ جو ہے وہ جو آپ وہ بنتے ہیں امی بہن چلے میں امی ایسی بن جاتا ہوں ایسی کہ میں نے ڈپٹہ ہو لیا یہ کیا بہت تیز لگا کے رکھے تم نے بہت بہت آدمی کسی کسی اور میں وہ بھی بنتا ہوں میں خونڈا بھی بنتا ہوں اچھا خونڈا ہی ہونڈا ہوں اے بھائی کو بولا ابھی اس کو سبسکرائب نہیں کرنے کا یہ زیادہ چوڑا پہ دکھاتا ہے اتنا لمبا چوڑا ہو کہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے چوڑو دے تم دماغ نے گھوم آرے لے آپ نہیں دیرا پوڈکاس بان کر اس کو زیادہ نہیں ایسے شور پٹی گار ابھی گن نکالے چوڑو میتھا تیز ہوگی پھر سے سب بات عزیف آدمی آپ کے ایکٹنگ کے ویسے ہی اتنے جو ہے فین ہے مجھے لگ رہا ایسے سیکھ عمل دیکھیں کسی سے بھی آپ کو ملی لی چاہیے اور میرے خیال میرے خیال پوڈکاس میں شاید بڑے ریہ آتے ہیں آئے نہیں میں نہیں آیا آج کسی پوڈکاس میں آ رہے ہیں مطلب آپ کے چینل پر آ رہا ہوں ویسے تو ہو سکتا میں کئی نا کئی آیا مجھے یاد نہیں کسی میں کہنا یہ جا رہا ہوں کہ فہد بھائی بڑی مشکل سے ٹائم نکالتے ہیں ان کی شیڈیول بڑا بزی ہوتا ہے تو فہد بھائی اور جو نئے یوٹیوبر آ رہے ہیں ان کو کیا آپ کوئی ایسی بات کیا بولیں گے یا یوٹیوبر بننا چاہ رہا ہیں یا انیشل اسٹیج پر اس کو آپ کیا موٹیویشنل ایسی بات بولیں گے جس سے اس کے اندر کچھ پیدا ہو میں یہ کہتا ہوں بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر رہتے ہوئی یہ سوچتے کہ اگر بہت سارے لوگ پیسہ بہت ہے اللہ اور دے انکو کہنے کا مقصد یہ کہ انسان امیر ہونے سے یوٹیوبر نہیں بن سکتا یا انسان غریب ہونے سے یوٹیوبر نہیں بن سکتا انسان کے اندر اس کا ٹیلنٹ ہونا چاہیے اور وہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو یونیک ہو آپ کے اندر یونیکنس اگر ہوگی تو آپ اپنے آپ کو دکھا سکتے ہیں آگے بڑھا سکتا ہوں آپ ایٹن ڈسکور چلاتے ہیں اس کے مالک ہے ماشاءاللہ تو آپ کے اندر ایک یونیکنس مطلب ایک الگی طریقے سے ریویو کرتے ہیں نئی نئی چیزیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور دکھاتے بھی ہیں ماشاءاللہ پسند ہے آپ کو میرا مہت مہت مجھے صرف کھانا پینا آپ کو اچھا لگتا ہے بس اپن کو بس یہی اچھا لگتا ہے اپن کھائے گا نہیں کردار بھی بڑھا ہے آپ خود بھی بڑھے آپ کا کردار کی بات آپ کا کردار بڑھا ہے ابھی ریسنڈلی یہ ایک مجلس ہوئی تھی جس میں لاکھوں لوگ آئے تھے کیا بولتے ہیں اس کو اشتماع اشتماع جو ہوا تھا یہ سالانہ اشتماع جو ہوا تھا کیسے ایکسپیرینس رہا آپ اس کا میں گیا اشتماع میں گیا کی ویڈیو بھی آئی اس کی ویڈیو بھی بنائی پہلے میں گیا پہلے میں نے سوچا میں نے بولا چھوڑو ویڈیو بناتے پھر میں نے چلو گئے ہیں تو ویڈیو بنا لیتے میں نے ویڈیو بنانی اس سے نہیں کیا پھر جب ہم نے ویڈیو بنائی مزا آ رہا تھا اور بندہ انجوائی بھی سکون ملتا ہے اتنی اچھی جگہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی جگہ اور اتنی پبلک اس میں پتہ نہیں کون اتنے نیک لوگ آئے ہیں بندہ وہاں پہ دعا کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا ہے وہاں پہ نماز پڑے اتنے بڑے مجمعے تو اللہ تعالیٰ کتنا عجر دیں وہ کہتے نا کہ اگر پوری محفل میں اگر ایک انسان بھی اگر اس کی نماز قبول ہوئی تو پوری محفل کی نماز قبول ہو جاتی شاید مجھے مطلب نہیں پتا سکون ملا بہت سکون ملا اور ایسی سکون والی فیلنگ تھی بس مٹی گٹی بہت اڑتی ہے مگر برگر بھی مطلب لگ رہتے نہیں انہوں نے بھی محنت کیے کتنے دن رہے میں زیادہ دیر تو نہیں رہا ماں پہ ایک دن مشکل سے رہا ایک دن بس اچھا تو کیا سیکھنے کو ملتا ہے آپ کو وہاں سے جائے کیا اسپریشن ملتی ہے یہ سرے ویڈیو شوٹ کرنے چلے گئے وہاں بھی پیسے کمانے کے لئے پہنجو میں بھی یہاں ویڈیو بنے گی ویوز خود سے بن گئی خود سے کیا میں تو اچھی چیز دکھا رہا ہوں آپ بول لیں ویڈیو بنانے پیسہ کمانے کے میں نے آپ کو پیسے کمانے کا شوق نہیں بچوں سے ملو تو بچے آپ سے ملتے تو ان کو سیلفی دیں ان سے پیار کریں یہ تھوڑی بولتے بچوں کو جاؤ بھی میں بیزی ہوں اور ان کو بولو تو کسی سیلفی دے کبھی مو یوں مو لیتے کبھی مو یوں مو لیتے کیا ہے یار ان کی وجہ سے تو سٹار بنے ہیں جو محبت کرنے والے ہیں ان کی وجہ سے کیا کیا کرتے ابھی تو دیکھیں میں ایکسرسائز وغیرہ کرتا ہوں ٹریننگ وغیرہ کرتا ہوں تو اس میں اتنا تھک جاتا ابھی تو آج کل نہیں کر رہا ورنہ میں ایکسرسائز ٹریننگ اور یہ صبح کرتا ہوں صبح جاتا ہوں پھر رات میں گھر میں گھست ہوں میری بھٹی بھٹی ہوتی ہے اب کسی سے ظاہر سی بات ہے دن کے اندر میں کھڑا ہوں الحمدللہ اللہ شکر ہے لوگ آتے ملتے بگر کہنے کا مقصد ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں بہت سار ہم انسان کا مزاد ایک جیسا نہیں رہتا کبھی آپ بھی غصے میں ہوتے ہیں میں ایک ویڈیو دیکھ تھی اس میں بقاعدہ وہ کر رہے تھے آپ مطلب ہر انسان کا مزاد ایک جیسا نہیں ہوتا تو کہنے کا مقصد ہر وقت مزاد میری بھی لائے ہو کوئی ڈھون گئے ہلکے یہ تو ایڈٹ ہو جائے تھا نہیں نینی فاد بھائی صحیح کہہ رہے انسان نہیں دیکھیں غلطی کرتا میں ہمیشہ بار بار یہ بات کرتا ہوں ہم انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہم سب میں چیز دیکھی ہے یہ میرے بھائی ہیں چھوٹے چلو ایک ڈسکشن ہوگی تو بات سے بات نکلے گی تو جب بات نکلے گی تو دور تک بھی جائے گی تو غلطیاں ساری کرتے لیکن ہمیں اپنی غلطیوں سیکھنا چاہیے اور ہمیں اس کو آنے والے وقت کے لیے کوئی نئے اگزیمپل سیٹ کرنی ہے اور کرنی بھی چاہیے تو نئے یوٹیوبر کی روپے ایک بندے نے ویڈیو پہ لگا دیا مگر وہ ویڈیو کسی کام کی نہیں انسان کی ڈیڈیکیشن شوق اور کہنے کا مقصد یہ یونیکنس اور ٹیلنڈ یہ چار چیزیں پانچ چیزیں اگر آپ کے اندر ہوئی نا اور ڈیڈیکیشن یہ چیزیں ہوئی نا تو آپ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں کہنے کا مقصد یہ کہ جب ایک مثال ہے جب آپ نئے محلے کے اندر آتے تو محلے میں کو کوئی جانتا نہیں آہستہ آہستہ جب آپ رہتے ہیں رہتے ہیں رہتے ہیں رہتے ہیں ایک سال ڈیڑھ سال کے بعد آپ سامنے والا بھی جانتا تو در بھی جانتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ جب آپ روز ڈالیں گے ویڈیو روز ایڈٹ کریں گے روز کام کریں گے تو جو ایک مارکیٹ ہے یوٹیوب اس کی نظروں میں آئیں گے اور آڈینس کے اندر بیٹھنے کے لیے آپ کو یونیکنس دکھانی پڑے گی تو وہ یونیکنس آپ کے اندر خود ہونی چاہیے آپ کے ٹیلنٹ میں آپ کی ایکٹنگ میں آپ کے اندر خود ہونی چاہیے آپ کے کونٹینٹ سے پتہ لگنا جائے جی تو جب آپ لے کر آئیں گے تو پھر آپ نئے یوٹیوبر اور ایک کامیاب یوٹیوبر بن سکتے مطلب آپ کی بات سے مجھے جو میسیج مل رہا ہے کہ آپ کے لیے مہنگے ایک موائل اور سستہ سمی موائل اور انڈرویڈ کچھ بھی آپ کے کونٹنٹ سے پہچان ایک سستہ سمائک یہ کتنے کا ملتا دس زہر روپے مائک ملتا ایک لاک روپے کا موبائل میں کہتا لوگ سوچ رہے ہوتے کہ ہم انڈرویڈ موبائل سے سٹارٹ کر دیں گھٹیا موبائل میں کہتا ہوں یوٹیوبر بننا ہے تو آئی فون سٹارٹ آئی فون سے سٹارٹ کرو سکس سیون ہو یا ایٹ ہو یا آئی فون ایلیون ہو تو بس آئی فون ہونا چاہیے آپ کے قولیٹی اچھی دیتا اور ہر بندہ یہ بولا تا سین کچھ ایسے ہیں یہ غلط ہے نا آپ کسی اور کو کا پکڑے جاؤ گے اگر آپ اپنی یونکنس لے کر آوگے اپنا کانٹینٹ لے کر آوگے اگر آپ کسی ہی کوپی کروگے آپ تھوڑے دن چلوگے بس آپ کوپی کر کے کتنا آگے بڑھ جاؤگے مشکل سے کمت ہوتی ہے جب آپ کو کامیاب ہونا ہے تو آپ کو اس کامیابی کی کمت چکھانی ہے اب آپ یہ سوچ نہیں سکتے کتنی مہنت کرتے ہیں میں ابھی ان سے بات کر رہا ہوں چیزیں کر رہا ہوں لیکن آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ کتنی مہنت کرتا ہے اس جگہ تک چل نہیں رہا پیسے نہیں آرہے کچھ انڈنگ کا ریسورس ہو جائے آپ نے سارا ٹائم دے دیا آپ نے کتنا ویٹ کرنا چاہیے میں کہتا ہوں انسان کو کم سے کم بینا دو سو ویڈیو دلنی چاہیے دو سو دو سو پچاس اور اس کے بعد کم سے کم بینا ایک سال سے ڈیر سال کا آتے ہیں پھر جا کے آپ نکالتے ہو تو ایک لمبی پھٹیگ ہے جو اس پھٹیگ سے ایک دفعہ نکل گیا تو پھر اللہ اس کو خامیاب کر دیتا مگر اپنے کونٹینٹ سے منواؤ میں تو یہ کہ بابر بھائی کا کونٹینٹ اتنا آلہ مطلب میں کہتا ہوں کہ اتنی کراچی گندر رہتے ہوئے مجھے نہیں پتا کہ امپریس مارکٹ میں کیا بھک رہا ہے بابر بھائی بتا دیتے ہیں بابر بھائی وہ چیزیں بتا دیتے ہیں جو لوگ ابھی بھی دیکھتا ہوں بابر بھائی اپنے بڑے بھائی ہیں میں اگر چیز دیکھتا ہوں بابر بھائی میں بولتا ہوں ادھر کی چیز ٹرائے کرتے ہیں کھانے چلتے ہیں بابر بھائی نہیں بولا میں بابر بھائی کی ڈسکیپشن میں جاتا ہوں اس کی لوکیشن گھولتا ہوں وہیں پہنچ کے وہ کھانا کھاتا ہوں مطلب بابر بھائی عوام کے لیے ایک سمجھ لیں احساس ہیں احساس مجھے تو کبھی لے کے نہیں کہ ہمیں کھانے کیلئے میں انشاءاللہ بھائی ضرور جائیں گے ہم لوگ ساتھ ہوتے ہیں ایک سا ٹائم سپین کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ بڑا دوسرے سے بات ہوتی ہے دوسرے سے سیکھتے ہیں بہت ساری چیز سیکھنی بھی چاہیے اور میں بھی نئے یوٹیوبرز کو بھائی یہی بولوں گا کہ جس طرح ایک دوسرے کو آپ جب سکرین پہ دیکھتے ہیں تو ایک الگ امیج جاتی یہ ست کی کہ یہ بندہ شاید تھوڑا کومیڈین ہے یہ بندہ ہیومر سے کام لیتا ہے یہ بندہ غصے وال لگتا ہے یہ بندہ مغرور لگتا ہے یہ بندہ یوں لگتا ہے جب آپ شروع کریں گے کوئی بھی چیز تو آپ کو شروع میں دیکھیں اس کے وقت آپ کو لگے گا اور لوگوں کی آستہ آستہ آپ کے ساتھ ایک توقعات جڑیں گی تو صرف آپ اکیلے نہیں ہوں گے آپ کی طرح دیکھنے والے اور ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے تو ایک بندہ ایک وقت میں لاکھوں لوگوں کو پہلی بات جواب نہیں دے سکتا یہ بلکل بتا رہا ہوں بات اگر میں اپنا کام کر رہا ہوں روز دور میں اس کام کو ڈیلی کے پندرہ سولہ گھنٹے دے رہا ہوں تو اس پندرہ سولہ گھنٹے مجھے اس کام کو دینے ہیں آپ نے مارکٹ میں آئے آپ نے مارکٹ میں اپنے آپ کو منوا لیا اب آپ نے مارکٹ میں اپنے آپ کو کھڑا بھی رکھنا ہے باقی سارے جو آپ کے کمپیٹیٹر آ رہے ہیں آپ نے ان کے سامنے کھڑا رہنا ہے ایک ہیلڈی کمپیٹیشن ہونے چاہیے مطلب آپ کو کسی حاصل جلن نہیں ہونے چاہیے ہر بندے کو جو ہے نا اللہ اپنے اپنے حصے کا ضرور دیتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے اگر ان کو ملے گا تو مجھے نہیں ملے گا مجھے ملے گا تو ان کو نہیں ملے گا سب کو ملتا ہے اور آپ کو مزید کی باتتا ہوں اگر آپ لوگ کامیاب ہو بھی گئے مطلب اللہ تعالی آپ لوگ سب کو کامیاب کرے اگر آپ کامیاب ہو بھی گئے تو آپ کے اوپر ایک ذمہ داری آگئی مطلب آپ کو ایک پھٹیگ آگئی ایک بندہ بزنس کرتا ہے یا جوب کرتا ہے تو اس کا کام کیا ہوتا ہے روز جائے گا بھئی وہ کمپیٹر پر بیٹھے گا وہی کام کرے گا ہمارا کام ہے ایک نیا ہر روز کچھ نیا لانا ہے کچھ نیا لانا ہے یہ بھی پھڑے جاتا ہے آپ بھی پھڑے جاتے ہو مطلب کب تک کچھ نیا لاتے رہیں گے بھئی کب تک content creator اسی کو کہتے ہیں content creator create کرنا کچھ نیا لانا کچھ اپنا لانا آپ لوگے کرتے ہیں normally جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اچھا باور بھئی نہیں بولا آؤ میرے نال چلو بھئی آؤ سڑے نال آؤ توڑے نال اچھا میں ایک چیز آپ لوگوں کو یہ بھی clear کر دوں آؤ میرے نال یہ سارا اردو کا ڈائیلوگ ہے صرف نال اس کے اندر پنجابی ہے باقی سب اور جتنے بھی لوگ ہیں کبھی کسی سے ڈائیلوگ کی بیس پر میں پنجابی نہیں ہوں آپ کو کبھیلے یہ clear کر دیتا ہوں سب کو بہت سوائے لوگ سمجھتے ہیں پنجابی ہوں میں پنجابی نہیں ہوں میں ٹھیک ہے بھائی اور اس طرح آپ کسی کو رنگ نسل زبان اس چیز کے اوپر نہیں کسی کو طولہ کریں ہمیشہ ہی دکھا کریں بس یہ اللہ کا بندہ ہے یہ انسان ہے اس کے اوپر اس کو رکھ کے وہ کیا کریں تو اسی طرح فاد بھائی بھی جو ہے اللہ کے بندے ہیں بندے ہیں اور مجھے ہمیشہ ہی جو ہے ان سے جب بھی ملتا ہوں پوڈکاس میں بات ہوئی تو یہ ہماری پہلی دفعہ ہے کہ ہم لوگ اتنی لمبی گفتگو کر رہے ہیں ورنہ جب ہم لوگ کہیں ملتے ہیں تو یا تو رش ہوتا ہے یا پھر کوئی نہ کوئی کسی ولوگ میں ہم لوگ ہوتے ہیں یا میں ان کی ولوگ میں آ رہا ہوتا ہوں یا میرے ولوگ میں آ رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ کراس چل رہا ہوتا ہے یا پھر یہ کوئی ہمیں الٹی کوئی کلابازیاں مار کے دکھا رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ شپ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھتے نہیں ہیں ان کو بھی کرسی سے اٹھا دوں گا تو کچھ نہ کچھ کریں گا انرجی ہونی چاہیے نا آپ کے اندر جب آپ ویڈیو بنا رہے ہیں ہاں انرجی تو مجھے کتنی دیر لگی گی اپنا ویڈ ریڈیوز کرنے میں آپ کو کم سے گند بینہ سال لگے گا جب آپ نے پوری زندگی لگائی ہے تباہ کرنے میں تو ساتھ رہا ہوں تو بھائی جاتے جاتے کیا میسج دیں گے جاتے جاتے میں یہی میسج دوں گا اللہ تعالی آپ کو آپ سب کو بہت کامیاب کرے اللہ تعالی آپ لوگ سب کے پریشانیوں کو دور کرے اللہ تعالی بابر بھائی کو کامیاب کرے اور میں کہتا ہوں بس پنچائت ہو جائے گی اگر تم لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا چینل میں بتا رہا ہوں میں ناراض ہو جاؤں گا ابر بھائی تو ناراض ہی 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 ویسے بھی میں ناراض ہو جاؤں گا اور میں ناراض ہوگی تو پھر تو سبسکرائب کرو اور پھر ویڈیو کو انجوائے کرو اور بہت سارے پوڈکاست ماشاءاللہ بنا رہے ہیں سیٹ اپ دیکھ رہو آہستہ آہستہ اپگریٹ ہوگا جیسے جیسے پوڈکاست آدھے آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ بابر بھائی میں بھارو آئی کا نمبر بھی موجود ہے بھائی 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 عوام سے بھی بھائی لوگ دکھڑے سنائیں گے جو ان کو چھوڑ کے چلی گئی ہیں لڑکیاں میں بلکل یہ کہوں گا میں ابھی آپ کو ایک نمبر دے دوں گا انشاءاللہ بہت جلد جو بھی ہمارے پوڈکاست میں آنا چاہ رہا ہے اگر کسی کے پاس کوئی سٹوری ہے کوئی ہورر سٹوری ہے کوئی ایسی سٹوری ہے جو کہ وہ دنیاوں کو بتانا چاہتے ہیں اور واقعی میں وہ کوئی ایسی ہو جو لوگوں کے لیے کوئی انسپریشن ہو جسے لوگ سیکھ سکیں جس کو لوگ سن کے کچھ ان کو زندگی میں کوئی بہتری آئے تو وہ لازمی بھائی میرے شو میں آئے میرے پاس آئے میرے پوڈکاست میں شامل ہوں اور لیکن کچھ بات ایسی ہونی چاہیے جو کمال ہوں جو خاصتہ جو سن کے ایسے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کیا کھڑے ہو رہے ہیں رونگٹے رونگٹے اچھا تو یہ پوڈکاست جو ہے بھائی ہماری آج بابا ری سٹارٹ کی یہ اپنی اختتام کی طرف بڑھتی جا رہی ہے اور فاد بھائی آپ کا بھائی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئے آپ نے ہمیں وقت دیا آپ نے ہماری باتوں کو سنا تحمل سے آپ میں کیا اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو بھی خوش رکھے تو دوستو یہ تھا ہمارا پوڈکاست فہد خان کے ساتھ سید فہد سید فہد کے ساتھ سید فہد خان کے ساتھ سید فہد سید فہد کے ساتھ سید فہد کے ساتھ یہ ہمارا پوڈکاست تھا تو فہد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے آنے کا ونس اگین آپ نے بھلایا آپ کا بھاری ہیں جزاک اللہ اور آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے اپنی افاظت میں رکھے اور دیکھتے رہیے خوش رہیے آواد رہیے انشاءاللہ پھر کسی نئے پاڈکاست کے ساتھ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ کسی نئی انرجی کے ساتھ کسی نئی بات کے ساتھ آپ لوگوں سے ملقات ہوگی اپنا بہت سکر لکھیں اللہ حافظ